ایک ذابطہ وضع کیا ہے کہ جس چیز کی خوشبو آ رہی ہو وہ جب تک موجود رہتی ہے اس وقتہ خوشبو آتی ہے اس پر نقض یہ وارد ہوتا ہے کہ گلاب کا پھول ہے موجود ہے مگر مرجا گیا ہے تو موجود رہتا ہے لیکن اس کے خوشبو نہیں ہوتی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ پھولوں کے مرجانے کا سسٹم ہے لیکن سرکار کے مطلق نہ ہے مرجان کبھی نہیں ہوگی دن بے دن شکفتگی ہوگی یہ شکفتگی بڑھتی جائی ہے ماشاءاللہ خوش تصیب دوستو روزہ کھلنے کو کتنی ساری دیر باقی ہے تکلیم تاس ایک منٹ دس منٹ چلو کاش میں آپ کے آواز سن سکتا مجھے پتہ ہوتا آپ نے کیا کہا ہے مجھے یہ مشکلہ کانوں کی وجہ سے بات پوری سمجھ نہیں آتی پھر تفسرہ کرنے میں دکھت ہوتی ہے عرض خدمت یہ ہے یہ پورا مہینہ ان قدسیوں کی جماعت نے گھیر لیا ہوا ہے اور آپ نے جس محبت اور پیار کے ساتھ اس کا رسپانس کیا ہے وہ بھی یادگاری ہے کبھی حضور کی بارگاہ میں یہ فوٹو پیش کریں گے فرشتے کبھی سرکار کرم فرمائیں تو خود ملازہ فرماتے ہیں سرکار کا خود ملازہ فرمانا بھی ثابت ہے اور فرشتوں کا یہ کاروائیاں لے کر جانا بھی ثابت ہے اس میں تطبیق کیا ہوگی کا تطبیق یہ ہوگی کہ جو فرشتے لے کے جاتے ہیں یہ اس قائدے کے مطابق لے جاتے ہیں جس قائدے کے مطابق فرشتے اعمال ریکارڈ کر کے خدا کے پاس جاتے ہیں یہ الزام نہیں دیا جا سکتا اگر خدا کو پتا ہے تو فرشتے کیوں لے جاتے ہیں یہ سوال کا جواب ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اگر خود سنتے ہیں تو فرشتے کیوں لے جاتے ہیں یہ مالکوں کی مرضی ہے سسٹم ہے طریقہ کار یہ ہے سسٹمیٹکلی وہ لے جائیں اور پاور اور قوت کا یہ مسئلہ ہے کہ ان کو بیج میں سے نکال بھی دیں تو یہ سنتے بھی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ قیامت کے میدان میں باز ایسے معاملات ہوں گے فرشتوں کے ریکارڈ میں نہیں ہوں گے سرکار کے ریکارڈ میں ہوں گے یہ بات ذہن میں آ رہی ہے فرشتوں کے ریکارڈ میں نہیں ہوں گے سرکار کے ریکارڈ میں ہوں گے ایک بندے کو اس کے عمال کا جائزہ لینے کے بعد دوزر کی در بھیجا جا رہا ہوگا راستے میں سرکار اس کو روک لیں روکو روکو اس کو کیوں روک ہے اس کا تو فیصلہ ہو چکا ہے کہا ایک میری بات کریں جو تمہارے علم میں نہیں ہے فرشتوں اس دردے دل کا تمہیں پتا نہیں ہے جو اس کے دل میں تھا اس نے اس پیار سے مجھے صلاة و سلام پڑا تھا کہ اس پیار کا بدلہ تم کو ہی نہیں دے سکتے ہو اس کا بدلہ خدا کی بارگاہ سے میں دلاؤں گا ایسے بندے کو سزا ہرگز نہیں ہو سکتی کہ ایسے دردے دل کے ساتھ مجھے یاد کریں دردے دل فرشتوں سے ریکارڈ نہیں ہوتا میں ریکارڈ کروں گا اور ابن قیم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سرکار مخاطب فرواد کے کہتے ہیں قصر السلاة علیہ یوم الجمعہ فإنہو یوم مشہود ابن قیم نے ذکر کیا کہ حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فاتے قصر علیہ السلاة یوم الجمعہ فإنہو یوم مشہود تم جمعہ والے دن قصرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھا کرو کیونکہ وہ مشہدے کا دل ہے یعنی فرشتے بڑی تعداد میں دیکھنے کے لئے آتے ہیں تو دیکھیں کہ کوئی میرا ذکر نہیں کر رہا تو وہ زردہ ہوتے ہیں قصرت کے ساتھ پڑھا کرو اُسا تھا انہوں نے کہا یا رسول اللہ اتسمہ ہوا کیا آپ اس کو سنتے ہیں فرمایا مَا مِنْ عَبْدِنْ يُسَلِّي عَلَيَّا اِلَّا اَسْمَهُ بِعُذْنَيَّا خیصو کان کہ کوئی میرا امتی کسی ملک میں ہو کسی شہر میں ہو کسی دیار میں ہو مجھ پر وہ درود پڑے تو میں ایسا نہیں ہے کہ اپنے کانوں سے نہ سنوں یہ مسئلہ قدرت کا اور وہ اے سسٹم کا سسٹم اور قدرت دونا خدا کو سب کچھ پتا ہے قیامت کے ویدان میں فرشتوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں لیکن سسٹم اس کا یہ ہے کہ میری عدلیہ مکمل طور پر انڈیپینڈنٹ ہے یہ کسی دباؤ میں نہیں آتی کہ آج جو اشاعتیں ملیں گے اس کے مطابق فیصلہ کریں تو لوگوں کی اچھائی آسل کرنا لوگوں کی واہ واہ آسل کرنا یہ بھی برا کام نہیں کوئی اچھا کرو گے تو کوئی اچھا کہے گا یہ تو اپنے کانوں سے سننے کی بات ہے اور ابراہیم بیجوری نے جو مصری اساتذہ میں سے ایک چوٹی کے انفی آدمی ہے آج اگر مصر میں آپ انفی بندہ تلاش کرنا چاہیں تو مصر کا قانونی مذہب جا سرکاری مذہب وہ شافی ہے ایک چھوٹے سے محلے میں انفی لوگ رہتے ہیں انفیوں کا بڑا غلبہ رہا ہے علامہ بدر الدین اینی انفی رہے ہیں لیکن لتار کے چھوڑ دیا باقی سارے مذہب کیوں کوئی ان کے مقابلے میں نہیں ہے پچیس جلدوں کی بخاری لکھی ہے آج تک اس کے جوڑ کی بخاری کوئی نہیں لکھ سکا اللہ میں ابن حجر اسکلانی انہوں نے فضل بالی شرح بخاری لکھی ہے اور یہ سخت ان کو برا سمجھتے تھے حالانکہ یہ دونوں علیم الدین اراکی کے شاگرد ہیں علیم الدین اراکی نے یہ بات کہی ہے اجماع آل العلم علا انہ فاطمت و اخاہا ابراہیم افضل من خلافہ الاربعہ آل علم نے اس پر اجماع کیا ہے آل علم کا اجماع ہے آل علم نے اس پر اجماع کیا ہے کہ خاتون جنت اور اس کا بھائی ابراہیم چاروں خلیفوں سے افضل ہے اور اس حوالے کو صاحب فیض القدیر نے حضرت عبدالعوب مناوی نے اپنی فیض القدیر جلد چارم میں اس حوالے کی تائید کی ہے اور یہی بات حضرت شاہ عبدالعق صاحب محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ نے فارسی میں لکھی ہے تکمیل الیمان کا سوا ستون جا ہے مجھے یہ بڑی دکت پیش آتی ہے کہ متصبین کتاب کے لکھوی بات کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں دین کو سمجھنا چاہتے ہوگے خود اپنی چلانا چاہتے ہو وہ دین ایسا بے لگام ہو جائے کسی کتاب کا پابند نہ وہ دین نہیں وہ لا دینیت ہے کہتے ہیں کہ علیم الدین راکیم ہی گوید کہ فاطمہ و برادرش ابراہیم افضل من الخلافاء الاربع یہ جو دو بہن بھائی ہیں چاروں خلیفوں سے افضل ہیں امام جلال الدین سیوتی آپ کی کتاب الخصائص سغرہ اس کا صفحہ ایک سو پچپن اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ اجماع کالا علیم الدین اراکی اجماع آل العلم انہ فاطمہ تبا خواہا افضل من الخلافاء الاربع وہ جو آگے بھائیت پر یہ تجبہ کیا وہی ہے اس کے بعد حضرت امام مالک رحمد اللہ کا قوٹیشن نکل کرتے ہیں امام سیوتی وہ کہتے ہیں انی لا افضلو اخدم من السحابت الا بدعتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی پاک کی جو لکھتے جگر ہیں اس کے افضل کسی صحابی کو نہیں سمجھتا کسی امتیں کو نہیں سمجھتا سوائے نبیوں کے اور کوئی ان سے افضل نہیں ہے امام مالک رحمد اللہ ساری زندگی کا یہ ایکوٹیشن ہے یہ امام دار الحجرہ ہے نا مزے کی بات اور یہی بات دستورن علماء کتاب ہے چار جلدوں کی جامعہ نظامیہ حیدر آباد دکن وہاں کی چھپی ہوئی ہے میں نے بلکل یہی عبارت انہوں نے ملکل کیا ہے اس کا مطلب دنیا میں وہ طبقہ آل علم کا شمار ہوا ہے جو خاتون جنت کو ان کے بھائی کو چاروں خلیفوں سے افضل سمجھتا رہا ہے آج ان کی جہالت کی انتہا ہے خلال یہ بارے شریعت یہ لکھ دیا ہے یہ بارے شریعت اے بڑی محتور ہے مگر وہ سمجھو تو صحیح انہوں نے کہا سب سے پہلے بادشاہ حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالی اسلام میں بادشاہ کے بانی جناب معاوی بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ لیکن ان کو تم خلیفہ شمار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بادشاہ ہیں خلیفہ نہیں ہیں اب کریں کیا یہ بڑی دکت ہوتی ہے جس وقت آل علم کا جائزہ لیا گیا وہ تو کچھ اور لکھتے ہیں سب سے پہلے اس کا مدعی لیکن ایک بھی شاگرد نے ان کی موافقت نہیں کی سب سے سینئر ان کے سلسلے کا آدمی ابو بکر باکرلانی ہے جن کا وفات چار ستین میں ہوئی ہے چوٹی کا آدمی ہے تمام مزاہ بیاروانی تصنیم کیا ہے اس نے کہا کہ اس پر ہرگز کوئی اجماع نہیں ہوا اجماع افضلیت پر نہیں ہوا اجماع ذنیت پر ہوا ہے یہ شابد الاقصاب رحمت اللہ علیہ کی کتاب تکمیر الایمان صفحہ اکسٹھ وہ فرماتے اجماع ایک ایج آشوداست پر ہمیں افضلیت زنی آشوداست یعنی اجماع ہوا ہے افضلیت پر نہیں ہوا افضلیت کے زنی ہونے پر ہوا ہے اور اندوستان کی سرزمین میں تو کسی شخص کو یہ نہیں کہا جا سکتا یہ شابد الاقصاب سینئر آدمی ہے سب سے محمد آزاد بھی ہے اب میرا خیلت آئی بھو گیا ہاں یہ روزہ رکھنے دکت ہو ہے بطولہ جو اور چلائیے ہاں یہ تو ہی پتہ ہی نہیں لگا یہ روزہ تھیاویا کے لئے موسیقا موسیقا